اسلام کی پہلوز میں نے زیدان چیما ویلکم بیک پینل ویڈیو اس ویڈیو میں میں ٹرائے کروں گا دکھانے کی جو موٹر وی کے ساتھ اڈجسن لینڈ ہے وہ اوڈر سیز ٹو اگزیکٹیو ٹو یا ابھی ان کے افیشلی بلوکس اناؤنس نہیں ہوئے تیل دا میپ جب تک میپ افیشلی سوائیٹی لانچ نہیں کرتی ان کی اگزیکٹ لوکیشنس آئیڈیا نہیں ہوگی بٹ جس فر دا اندرسٹیننگ آف دا میمبرز کہ ابھی جو موٹر وی کے ساتھ ساتھ جو لینڈ ایکوائیڈ ہے جہاں پہ سوائیٹی ابھی براؤننگ کا کام کر رہی ہے وہ اس لینڈ کے سٹیٹس کے حوالے سے اس کے بعد دو یا تین ویڈیوز اور بناؤں گا اسی سیریز میں آگے موٹر وی کے ساتھ ساتھ جو لینڈ ایکوائیڈ ہے اس حوالے سے اب بہت سی لینڈ اس میں ایسی ہے جس کا میں نے بھی پہلے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو مجھے تب پتا چلا کہ یہاں پہ بھی لینڈ ایکوائر ہو چکی ہے جیسے میں نے پہلے ایک انٹرشن کی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو لنک ٹاپ رائٹ پاپ بٹن میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی جی اوورسیز ڈسٹک ٹو کی بفور گوئنگ اینٹر ڈیٹیل سب سے پہلے دیکھتے ہیں میپ پہ گوگل ایتھ لوکیشن پہ کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے موٹر وے کے ساتھ ساتھ یہ کہاں پہ لوکیٹ کرتے ہیں اس سے آپ کو کافیت تک کلیر انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی ان کے ساتھ آپ خود بھی ٹریول کر رہے ہیں موٹر وے پہ اور آپ لاہور جا رہے ہیں اسلامباد سے تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ گاڑی روکے یہ سارا ایریا خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہ جس فر دہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں میپ پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ والا ایریا کون سا کام پہ لوکیٹ کرتے ہیں میپ پہ اس وقت میں سکرم دے کپٹل سمارٹ ریٹی کا ماسٹر پلان دیکھ سکتے ہیں اور ماسٹر پلان میں جو آپ کو بلر ایریاں نظر آ رہی ہیں یہ اوورسیز 2 ڈسٹک ایجیکٹیو 2 کی میپس ہوں گے یہاں پہ ابھی تک لانچ نہیں کیے گے یہ جو میپس ہیں جو آپ کو کلیر نظر آ رہے ہیں یہ اوورسیز 1 اور ایجیکٹیو 1 کی ہیں اس پوائنٹ سے آگے ابھی یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ والے موٹروے کے ساتھ ایجیسنڈ اس پوائنٹ سے لے کے اس دریاہ تک یہ جو سیل ریور کی ایکسٹینشن ہے جو ابھی موٹروے کے نیچے سے گزر رہی ہے یہ وہی سیل ریور ہے جو چہان ڈیم کا اوٹ فلو ہے اور یہی آگے کنٹینو کرتا ہے موٹروے سے آگے اور یہ جو ایجیسنڈ لینڈ ہے یہ والے پارٹ کی اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اس میں ایک ٹوٹل لینڈ کور کرنا پوسیبل نہیں تھا تو میں نے آدھی ویڈیو اس سائٹ سے موٹروے کی سائٹ سے ریکارڈ کی ہے اور نیکس ویڈیو میں اس سائٹ سے ریکارڈ کر کے بعد میں اپلوٹ کر دوں گا ابھی فور در ٹائم بینگ جو ویڈیو ہے موٹروے کے ساتھ جو ایجیسنڈ لینڈ ہے جس کی بھی پراؤننگ کا کام میں کچھ جگہ پر لیولنگ کا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اگین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اس وقت دوبارہ آپ موٹروے کے ساتھ جو لیفٹ سائٹ پر پرمیسیز ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک سوال جو سب سے زیادہ کامن سننے میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کی جو لوکیشنز ہیں وہ ایکچوال لوکیشنز کب تک اناؤنس ہوں گی تو اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کی جو لوکیشنز ہیں وہ ڈریکٹلی کوریلیٹ کرتی ہیں انٹرچینج کی لوکیشنز کے ساتھ اور انٹرچینج کی کنسٹرکشنز کے ساتھ یا اس کی گراؤنڈ بریکنز کے ساتھ وہ اس لئے کوریلیٹ کرتی ہیں انٹرچینج جب راؤنس ہوگا یا انٹرچینج جب گراؤنڈ بریکنز سرم نہیں ہوگی انٹرچینج کی کنسٹرکشنز سٹارٹ ہونے کے بعد اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کا پراپر ماب مارکیٹ میں لانچ کر دیا جائے گا ان کی بیلٹنگ پھر ہو جائے گی تو جب اگزیکٹیو ٹو اور اوورسیز ٹو کی اگزیکٹ لوکیشن آ جائے گی تو اس کے بعد ان کی مارکیٹ ویلیو ڈیفرینٹلی زیادہ بننا شروع گی کمپیرزن ٹو اور اوورسیز ون اینڈ اگزیکٹیو ون اس کی ریزن سیمبل سی یہ کہ ابھی جن لوگوں کو بھی سمارٹ ٹو میں پلوٹ بائی کرنا تھا ریسیل میں کیونکہ جن لوگوں نے پلوٹ 2019 میں بائی کیے ہیں اور ابھی 2021 میں بیٹھے ہیں تو وہ ریسیل میں بیجنے کے لیے انڈویجوال جس کو بیجھ رہے ہیں بلوٹ اس کو لوکیشن دکھانی ہوتی ہے تو ابھی فور تائم بینگ لوکیشن دکھانے کے لیے سمارٹ ٹو میں صرف اوورسیز ون یا اگزیکٹیو کا ایک بلوک کہہ لیں اب اگزیکٹیو تک بھی پر ایکسیس اگزیکٹیو ون تک بھی پر ایکسیس نہیں بنی تو جب یہ یہاں پر پر ایکسیس نہیں ہے تو دیفرنٹلی ریسیل میں اس کی ڈیمانڈ مارکٹیں فیسے نہیں بنتی اور دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے جو پلوٹس ہیں ابھی بھی فریش بکنگ میں اوپن ہیں تو جب تک سوزائیٹی سب کچھ ان کی بکنگ کلوز نہیں کرتی ان کی ساری بکنگ کا کلویجر نہیں ہوتا تیل دیٹ ٹائم یہ والے پلوٹس جو ہیں ان کا پروفٹ گین ہونا پوسیبل نہیں ہے انٹرچنگ کی لوکیشن آنے کے بعد جو سب سے زیادہ ہائی ریٹرن ایکسپیکٹڈ ہے وہ ورسز ٹو بلوک ایکسیکٹیو ٹو بلوک سے ہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انٹرچنگ بننے کے بعد دیفرنٹلی جب ان کی میپس آئیں گے تو یہ نیرسٹ ہوں گے موٹر وے سے تو نیرسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو موٹر وے 360 فیٹ وائیڈ روڈ سے آپ کو ایک ڈائریکٹ ایکسس مل رہی ہے انٹرچنگ کی اور آپ اسلامباد ائرپورٹ تک ریزن میں جب کسی کسی بندے کو جو باہر ہوتا ہے ریزن میں سیلر تو بیچنا چاہتا ہے باہر ہے وہ خریدنا نہیں چاہتا کیونکہ باہر کو ابھی اس جا کے لوکیشن پر آپ نہیں دکھا سکتے جب تک یہ والا معاملہ حل نہیں ہوگا ریٹرنز نہیں بنیں گے اس وقت آپ کو لیفٹ سائی پر ٹاپ لیفٹ کانر پر جو بریج ہے جو سیل ریور جس کے انڈر نیت گزر رہا ہے جس کو میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ سیل ریور وہی ہے جو چہان ڈیم کاؤٹ فور آگے جا کے کنٹینیو کرتا ہے موٹر وے کی دوسری سائیٹ پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ ہے بسیکل یہ لینڈ سیریز ہے یہ کوئی سپیسفک بلوک نہیں ہے اس میں نہ ایکزیکٹیو بلوک ہے نا ورسیز بلوک ہے میں ویسے جنرل باتیں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ سوالے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فور دا ٹائم بینگ ابھی یہاں پہ اس سیریے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ ورسیز ٹو بنے گا ایکزیکٹیو ٹو بنے گا یا کون سا بلوک بنے گا یہاں پہ صرف سائٹ پہ اگر آپ وزٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ تو آپ کو نیو ٹیک یونیورسٹی کے بورڈز نظر آتے ہیں اس کے علاوہ سائٹ پہ فور دا ٹائم بینگ نہ ورسیز ٹو کی لینڈ کلیر ہے نہ ایکزیکٹیو ٹو کی لینڈ ابھی تک لیر ہے کہ ہاں یہ سپیسفک جو پارٹ ہے یہاں پہ اگزیکٹیو ٹو اور یہاں پہ ورسیز ٹو کا سائٹ پہ ابھی اگزیکٹیو ٹو اور اس سائٹ پہ کچھ جگہ پہ کام بھی ہو رہا ہے اور کچھ جگہ پہ براؤننگ کا کام صرف ہو رہا ہے اس کے علاوہ سائٹ پہ اس سچ ان دونوں سپیسفک ایریاز میں کوئی میں کہوں کہ ہارڈ ڈیویلپنٹ بہت زیادہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تو اس طرح نہیں ہے ہاں جہاں پہ 400 فیٹ روڈ بن رہا ہے اس کی پرلی طرف جہاں پہ ڈاکٹر انکلیف ایک لانچ کیا جائے گا یا میبی اور سیز ٹو کے اندرے ایک بلوک ہو ڈاکٹر انکلیف زلی جگہ پہ اور اس کے علاوہ جو 400 فیٹ روڈ ہے اس پہ کافی سپیٹ سے کام ہو اور اگر آپ سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں تو ان دونوں لوکیشنز کو آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ڈیویلپنٹ بھی آپ بھی کاملی ان کو وزیبل ہے وہاں پہ ان پہ کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے جو سوال سب سے زیادہ کامل سننے میں آتا ہے یہ آتا ہے کہ انٹرچینج بننے کے بعد جو ہائی ریز کمرشلز ہوں گے یعنی اپارٹمنٹ پلس شاپس کر رہا ہوں گی جو مین بولیورٹ پہ ہوں گی ان کی کنسٹرکشن کا آغاز کب سے ہوگا تو انٹرچینج کی گراؤنڈ پریکنگ کے ساتھ ہی کمرشلز ہوں گے بڑے والے چار سو فیٹ روڈ کے ساتھ ان کی کنسٹرکشن کا آغاز بھی ہو جائے گا فور تیم بینگ سائٹ پہ دو کمرشل پروجیکٹس جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ بن رہے ہیں ایک ہے اوورسیز ون بلوک سی کے سامنے لیک بیو ہائٹس گراؤنڈ پلس ٹین فلور اور دوسرا ہے ٹونٹی تھری کنال کا پروجیکٹ ہے جو اوورسیز ون بلوک ڈی کے سامنے ریزنسل اپارٹمنٹس ہیں ان دونوں کے لیوہ فور تیم بینگ ہیوی کنسٹرکشن کسی اور پروجیکٹ پہ نہیں ہو رہی اگر آپ کو سمارٹ نیبوکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کی سٹریم پر افیلیبل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ریزوان چیمہ کو دیجئے جلد اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ ریزوان چیمہ کو دیجئے